سب سے پہلے جی ہم اٹھائیس سال کی جدوجہد میں جتنے بھی خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے ہماری ماں بہنیں اور وہ بزرگ اور وہ جوان جو اللہ کو پیارے ہوئے یا جو شہداء ہیں ہمارے سب کے لیے مل کے ہم پہلے فاتحہ کریں گے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم حمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہ ممن آئیتہو منا فہل الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفل الیمان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ابھی میں اپنے مدے پہ آنے سے پہلے ٹوکن آف ریسپیکٹ وہ تمام اسیران وہ تمام جو آرمی کوٹس کے ٹرائل سے گزر رہے ہیں وہ جو ابھی بھی اندر ہیں ہم سب ان کے لیے کھڑے ہوں گے ساتھ ایران ٹوکن آف تک ٹوکن آف ٹوکن آف ٹوکن آف ٹوکن آف ٹوکن آف تمام تعریفیں رب زلجلال کی جو تمام جہانوں کا خالق مالک اور اربہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سٹیج پہ میرا فخر میری ایمان خان صاحب اور تریکن صاحب کے وہ مخلص ساتھی اور ورکرز اور پھر ہماری ماں بہنے بیٹیاں ہمارے جوان میڈیا سب کو انکلوڈنگ ہماری آئی ایس ایف یوت ونگ آئی ایل ایف تمام سٹیک ہولڈرز سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکہ بعد السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ میرے کان میں ایک آواز آئی تھی میں اپنے بھائیوں کی توجہ چاہوں گا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کہا گیا کہ یہاں سے کوئی زندہ نہیں نکلتا تم تمہاری پارٹی تمہارا لیڈر ختم ہے ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے کوئی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں اسما کو کیا ماں ہے وہ ایک ایسے سپوت کو ایسی تربیت کہ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنی وعدانیت کے لیے اپنے محبوب کی ناموز کے لیے انسانیت کے لیے اور پھر جو کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہو اس کی خودمختاری سالمیت عزت اور پاکستان کی عزت نفس مسجد مدرس امام بارگاہ خان کا ہماری ماں بینوں عزت اور ان کے تقدس ان کو سب کو جمع کر کے جب وہ علم بنتا ہے تو وہ علم بنتا ہے آلِ بیعت کا عزت امام حسین کا اس کے لیے اللہ نے امنان خان کو چنائے الحمدلہ میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے پہلے دن سے لے کر اب تک تمام رفقہ جو خان کے ساتھ جڑے رہے وہ جو اس وقت تحصیران ہیں ان کے والدین ان ماں و بین و بزرگوں ان جوانوں کو ان بیٹیوں کو ان بہوںوں کو ان بچوں کو کہ جو آج بھی جو آج بھی امران خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ ڈٹے ہوئے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یوم تحصیص یہ اٹھائیس سال کا مقصد کیا تھا اگر اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم آج کی سو کرل محذب دنیا کو پھرکتے ہیں ٹٹولتے ہیں تو وکز اینڈ ٹوریز انگلستان میں دو پارٹیز کا کانسپ تھا ریپبلکن ڈیمکرائٹ امریکہ میں ٹو پارٹیز کا کانسپ یہاں پہ بھی دو پارٹیوں میں روایتی کھیل کھیلا جا رہا تھا کیا پتہ تھا کسی کو کہ ایک ایسا ہمیہ والی سے ایک ایسا جوان پنجاب کی درتی جو پاکستان کی عزت ہے فخر ہے اور وہ قوم جو پاکستانی قوم غیرتمند قوم جب آزمائش آتی ہے تو ایک ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ نے پھر ایسے سپوت دیا جس کا نام امران خان ہے جس پر آنے والی نسلیں تو فخر کریں گی ہر درزگاہ میں امران خان کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ بیزللہ تو یہ اٹھائیس سال اس کی بنیاد انسانیت خودداری اور انصاف اور اس کا علم اب ہر جوان کے ہاتھ میں یہ سوچ ہے اس چیز کی نفی کا جو دنیا سے ہونے کا حقین رکھتی ہے وہ سوچ ہے جو اگلوں کے کندوں پہ چڑھنا پیسے کا استعمال کرنا برادری اور قومیت کے نام پہ ووٹ لینا اور پھر اپنے مقصد کہ حصول کے لیے سب چیزوں پر کامپرمائز کرنا لیکن اٹھائیس سال کی جدوجہد خان صاحب کی شروع ہوتی ہے اللہ سے ہونے کے یقین سے اور ہمیشہ اس پر امران خان اور امران خان کے ماننے والے قائم رہیں گے کہ جب آپ کا ہونے کے یقین اللہ سے ہونے کے یقین جب آپ کا قائم ہو تو پھر سمندر دریا تمام دنیا کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دجالی طاقتیں وہ لوگ جو غیروں کے شاروں پہ چلنے والے ہیں جو قوم کے سعودے کرتے ہیں وہ ہر ہر با استعمال کریں وہ پھر امران خان کی سوچ کو شکست دینا تو دور کی بات ان کی مقدر میں زلالت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور یہی آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ بیزن اللہ آخر میں خدا کے لیے سر اٹھا کے جیئے مایوسی سے دور رہیں اور میرا بھائی اس وقت آگے ہے اسٹیج پہ علی امین گنڈاپور ہم ایک چیز ایک چیز کے قائل ہیں کیا وجہ ہے کہ خاموشی ہے میں بیرسٹر گوھر صاحب آپ کو عمر ایوب صاحب آپ کو سیکرٹی جنرل صاحب آپ کو جو پی ٹی آئے کی لیڈرشپ ہے ہم نے سیاست سیاست نہیں کھیلنی ہم نے عمران خان کو نکالنا ہے اور اس سکوت کو ختم کریں اس سکوت کو ختم کریں یہ سکوت جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سیاست سیاست کھیل کے دکان چمکائیں گے تو دکان نہیں چمکے گی دکان نہیں چمکے گی میرا لیڈر اندر ہے میرا لیڈر اندر ہے آٹھ فروری کو آٹھ فروری کو ان گزبیٹیوں کو قوم نے ریجک کیا اکیس مارچ کو انہوں نے انسانیت کی تظلیل کی اور وہ کیا ان گزبیٹیوں نے جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی میں خان کا ایک منٹی میں خان کا سپائی ہوں میں کوڈ آف کانڈکٹ پر یقین رکھتا ہوں میں عزت کرتا ہوں اور عزت کروا ہوں گا لیکن اللہ کے فضل سے اگر عمران خان کی نیت پہ اگر عمران خان کی محنت پہ اگر عمران خان کی جدوجہت پہ اگر عمران خان کی قربانی پہ ہم میں سے کسی نے سیاست کی تو انشاءاللہ اس کو عبرت کا نیچان بنائی گا لیٹڈ بی ویری کلیر لیٹڈ بی ویری کلیر اگر کوئی کسی کے اشاروں پر اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ادھر سے بھی سن لے ادھر سے بھی سن لے ہمیں ادھر نہیں چاہیے ہمیں ایمان چاہیے ہمیں پاکستان چاہیے اور عمران خان چاہیے پاکستان زندہ بان